اسلام علیکم دوستو میرا نام جمل خان بنگش آہ کر جو بہت بڑا واقعہ ہوا ہے پاکستان میں اور جو لوگوں کی دماغ میں تھا کہ جو چیلیفٹ ہیز ہوئی ہے مطلب جس ٹھوڑ گئے ہیں جن کی وائریں آہ وہ بھی کلیر کروں گا اور اس کے ساتھ جس نے پورا کار کر دے گی کیا وہ بھی کلیر کروں گا انشاءاللہ تاکہ عوام کو سچ پہنچے کیونکہ ہمارے ٹی والی تو سب چھوڑ بولتے ہیں وہ صرف جو حکومت یا اسٹیبلشمنٹ بولتی ہیں وہی بولتے ہیں سب سے پہلے تو آہ یہ چیلیف تھا وہ چیلیف نہیں تھا جو کہ ٹوریسٹ کیلئے یوز ہوتا ہے یہ گاؤں ٹو گاؤں یوز ہوتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ کیلئے یوز ہوتا ہے اس کو آہ ڈولی بھی بولا جاتا ہے زنگوں پشتوں میں بولاتا ہے زنگوں مینز جھولا یعنی کے یہ بھی کہا جاتا ہے یہ یوز ہوتا ہے مقامی لوگ ہم لوگ چینچے بس وغیرہ یوز کرتے ہیں جہاں سے دوسری جگہ جانے کے لیے لیکن یہ پہاڑ ہے کیونکہ پہاڑ میں کافی زیادہ لنبا ہو جاتا ہے زمینی رہی ساتھا تو ایک جگہ سے دوسری جگہ کے لیے یہ یوز ہوتا ہے اچھا کل جو ہوا آہ تقریباً صبح سڑی ساتھ بجے ساتھ بجے یہ لوگ اپنے اسکول جا رہے تھے ساتھ آہ سٹوڈنٹ اور ایک ان کا تیچر تھا یہ لوگ جا رہے تھے تو راسمین کے ساتھ یہ ایک وائر ان کا ٹوڑ گیا تو ایک ہی وائر پہ یہ جھولا لٹک رہا تھا پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ جو مقامی لوگ ہیں وہ لوگ ان کو ریسکو کرنا چاہ رہے تھے لیکن جو مقامی پولیس تھی ان لوگوں نے بولا کہ نہیں پاک آرمی کی طرف سے کہا گیا ہے کہ ہم آئیں گے ہم ریسکو کریں گے ہم بچائیں گے کیونکہ آپ لوگ کو پتا ہے پاکستان آرمی نے تو آج تک کچھ کیا نہیں ہے پاکستانیوں کے لیے کچھ نہیں کیا تو ان لوگ کو ایک کریڈٹ شاہی تھا تو ان کو یہ موقع لگا کہ یہ لٹک رہے ہیں ہم آئیں گے ہیرو بنیں گے اور وہ تو بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں کہ ہم تو آدھے گینٹے میں جناب ان کو فتح کر لیں گے جو آج کل ماشاء اللہ دنیا میں ان کا ایک نام ہے وہ لوگ کہاں اور ہم لوگ کہاں ہم بہت پیچھے ہیں ان سے پھر یہ ان کے لیے ایک اپریشن تھا اور بہت بڑا اپریشن کہا جا رہا تھا کہ ہم یہ کریں گے وہ کریں گے ہم ان کو نکالیں گے لیکن وہی بات ہے نا کہ عزت دینے والے اللہ ہے تو آلری پورا عوام ان کے خلاف تھا تو ان لوگ سوچے چلو ہم یہ کریں گے تو عوام کی دل میں توڑا جگہ بنا لیں گے کہ مصیبت کے وقت پاک آرمی ہی کام آتی ہے تو ان لوگ نے اپنی پوری کوشش کی لے کے نہ کامیاب ہوئے کیونکہ ان کی بس کا کام نہیں ہے ان لوگوں نے نہ کھا بھی کوئی جنگ جیتا ہے نہ کچھ کی ہے ان کے ساتھ صرف وصرف فسیلٹیز ہے مسائل ہے اور وہ بھی ہمارے ٹیکس کے پیسوں سے عوام کے پیٹ پار کے ان لوگوں نے کیا ہوا ہے کیونکہ آہ پاکستانیوں کے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے لیکن ان کے لیے سب کچھ ہے ان کے لیے ڈی ای چھے کی روڑ بھی ہے ٹینٹ بھی ہے سب کچھ ہے لیکن آم آدمی کے لیے کچھ نہیں ہے خیر ان لوگ اپنی کوشش کی ہے جن لوگوں نے بھی کی اس میں حصہ لیا ان کو میرا سلام ہے پاکارمی والوں کی طرف جو بھی مطلب آئے ہیں ہمارا تو صرف ان کے سینئر کے ساتھ لوگوں کے ساتھ مطلب ہے نہیں لگتا باقی پاکارمی ہماری چوکیدار ہے اور چوکیدار ہی کریں گا ہمارے لیے تو خیر ان لوگوں نے بڑی کوشش کی ہے لیکن ان سے نہیں ہوا ان لوگوں نے بہت محنت کرنے کے بعد چھوڑہ گھنٹے کے بعد ایک بچہ ان لوگوں میں تقریباً نکالا ہے صرف ایک بچہ ان کو بھی پاک ٹی وی جتنے بھی ہے پاکستان کے وہ تو خود اپنی بات کرتے نہیں ہیں وہ تو جو آڈر آتے ہیں وہ بات کرتے ہیں پورا جھوڑ دیکھا رہے ہیں کہ بھئی پاک ارمی نے تین بچے نکالے یہ نکالے یہ ایک بچے نکالے یہ والا بس اور کچھ نہیں نکالا خیر جب اندیرہ ہو گیا تو ان لوگوں نے give up کر دیا ان لوگوں نے ہار مان لیا پھر اس کے بعد ہمارا نورمل پاکستانی سوہیب بھائی اللہ اس کو عزت دے یہ سوہیب بھائی یہ اکیلا جان گیا ہے وہاں پہ اور ان نے بولا کہ میں نے تو صبح بھی بولا کہ ہم دو تین گھنٹے میں نکالیں گے لیکن اجازت نہیں دی جا رہی تھی ہے ان لوگوں نے صرف اور صرف کچھ گھنٹوں کے اندر سارے لوگوں کو ہی تور کیا اور پاکستان عوام زندہ بات پاکستان زندہ بات بس یہی بولوں گا میں تو پتہ حافظ